السلام علیکم میٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چانل سب لوگ کیسے ہوں امید کر دیئے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک خوش باش ہوں گے اور امید کر دیئے ہیں سب لوگ کے روزی رامضان اچھے سے گزر رہے ہوں گے تو خیر ابھی جو ہے نا اپنے گھر کے سفائی فائی کرنے کے بعد اور سارے کاموں سے فری ہونے کے بعد جو ہے نا میں اپنی مدرین لوگیں چل گئی تھی کہ سوجہ کے افتاری کی تیاریاں کچھ کراؤں ان کی ہیلپ کراؤں لیکن تمام تیاریاں ہو چکی تھی اور جو ہے نا یہاں پہ پکوڑے بن رہے تھے شربہ بھی بن چکا تھا اب یہ ہوتا کہ ہر کسی کے گھر کا ایک الگ الگ رول ہوتے ہیں اور الگ الگ سیٹنگز ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہے نا جب میں آئی ہوں تو مطلب پکوڑے بنانے کے لیے اپنی امی پاس کھڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی جو ہے میں تو چمٹے سے نکالتی ہوں بیٹا چمت سے نہیں کرتی استعمال تو جو ہے آپ بس دیکھو ابھی یہ تو چھوٹا تھا امبل میں کیتی تھی ہے اس کو روزہ لگے گا تو میں اس کو اٹھاتی نہیں تھی نا تو میں صبح اٹھ کے تنا روتا تھا اور بغر سیری کا رکھ لیتا تھا اور مجھے اور افسوس ہوتا تھا پھر تو میں اس کو اٹھانے لگی اور ماشاء اللہ اس نے بھی پورے کون سی امیر میں بہت چھوٹا تھا میرا خال میں وہ نہیں ہے گڑیا کا چھوٹا اللہ بیٹا اباد ہاں تو امی اور میں کر رہے ہیں یہاں پر بہت ساری باتیں اور جو ہے نا مطلب پاس کری ہوئی دیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے تو اچھا وقت گزر جاتا ہے تو امی نے کہا کہ اندر آپ جاؤ اور سمو سے جو پاپا لے کر آئے ان کو ٹرے میں نکال کر رکھ دو تو ابھی فیلحال یہ میں وہی کام کر رہی ہوں چھٹنیا وٹیاں نکال رہی ہوں اچھا پھر کیا ہوا کہ مطلب پکوڑے بن ہی رہے تھے اور پکوڑے کڑائی میں تھے کہ گیس چل گئی کہ پھر اتنا زیادہ کوئی غصہ آنے لگا کہ اب کیا کریں اور افتاری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے پھر کیا ہوا کہ جو ہے ابھی دو چار دن پہلے جو سلنڈر آیا تھا وہی پھر جو ہے نا گھر سے اٹھا کر لے کر رہے ہیں آپ اس کے اندر کام چلا دیتے ہیں فیلال تو ورنہ اپنا کام روچ جائے گا اور پکوڑے خراب ہو جائیں گے بہت سارے تو اس لیے یہاں پر اب جو ہے نا پاپا آور بن رہے اب یہ ہے کہ سلنڈر سے جو ہے مشکل وقت میں بڑا اچھے سے کام آیا ہے یہ اچھا جی تو یہ ہے کہ بھئی کبھی بھی جو ہے نا یہ لوگ گیس بن کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار سہری کے ٹائم نہیں ہوتی تو کبھی کبھار افتاری کے ٹائم بن کر دیتے ہیں اور جیسی افتاری کر دیتے ہیں پھر فوراں گیس آ جاتی ہے تو اس طرح نے جان کر کے کوئی تنگ کر رہا ہے پھر یہاں پر جو ہے نا ابھی افتاری کے دسترکان سج رہا ہے یہاں پر جو ہے نا امی نے وہ بنایا تھے میٹے دعی بڑے ہوتے ہیں یہ بہت ہی مزیددار بنائے ہوئے تھے تو جو ہے نا سب کے لئے الگ الگ ہم لوگوں نے پیالی میں مطلب امی نے پیالیوں میں ایسے ایسے کر کے نکال کے رکھ دیئے تھے اچھے تو اس گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرا فرسٹ رمضان ہے اور جو ہے نا ماشاءاللہ بھی جو ہے آج تیسرا روزہ ہے لیکن اچھے سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور امید کرتی ہوں آپ سب کے بھی اچھے سے گزر رہے ہوں گے تو پھر میرا سیسرا ان لاؤ کے گھر سے جو ہے نا یہ بلیک ٹریس اجیوی آئی افتاری کی اور افتاری کے ٹائم تقریباً تھوڑی دیر پہلے آئی تھی تو ہم لوگوں نے اس کو بھی دستر خانے پہ رکھ دیا جو ہے نا لگے ہاتھو یہ بھی کھانے میں آجائے ساتھ ساتھ چاہے چاہے چڑھیا مجھ سے چاہے چاہے ہی 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 ہ تو خبیب اپنی نانا سے بہت زیادہ ٹیج ہے اس وجہ سے جو اینا وہ کسی کے پاس نہیں آتا ہے ویسے تو وہ آ جاتا ہے لیکن جب اس کے نانا پاس کھڑے ہونا پھر وہ کسی کے پاس نہیں جاتا اچھا جی اب یہاں پر جو افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا تو بس میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ سہری میں یا افتاری میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی دعاوں میں اپنی جو اینا خاص یاد ضرور رکھئے گا اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ یہاں پر افتاری کے لیے سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ افتاری میں جو ہے نا سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب ایک ساتھ کرتے ہیں کیونکہ افتاری کا مزہ اور کھانا کھانے کا مزہ یا کسی بھی اچھی چیز کو انجوائے کرنے کا مزہ نہ ایک ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے اکیلے بندہ کیا جو ہے نا پھر بیٹھ کر وہ کھائے کچھ بھی تو وہ دل بھی نہیں کر رہا ہوتا تو یہاں پر ہم دونوں آ جاتے ہیں اور ہم سب لوگ ساتھ بیٹھ کر اکٹھا افتاری کرتے ہیں ماشاء اللہ سے پچھلے رمضان میں نے بلکل بھی میرے تصور اور میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میرے گھر کے جو تھے نا وہ لاس رمضان تھے اور اگلے رمضان میں اپنے سسرال میں منا رہی ہوں گی ماشاء اللہ سے تو میں نے بلکل بھی نہیں سوچا ہوا تھا اور ابھی بس کبھی کبھار ہوتا ہے میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مطلب میرے آخری رمضان تھے مجھے معلوم ہی نہیں تھا اسی چیز کے بارے میں تو وہاں پہ جب میں تھی تو امی اور بھابی کے ساتھ مطلب کبھی جو تھا نا سہری میں ہیلپ کرا دیا کرتی تھی افتار کے دسترکان سجانا اٹھانا اور برطن ساتھ میں دھلوانا جو ہے نا یہ میرا کام ہوتا تھا خیر ابھی جو ہے نا یہاں پہ میں اپنے گھر آ چکی ہوں اور یہاں پر نا موٹی بللی بیٹھی ہوئی تھی گھر کے باہر جیسے ہی آتی جاتی رہتی ہے پھر جو ہے پھر میں نے سو کچھ نہیں بولا ماں چلو ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ہے نا یہ بھی آگے پیچھے گھو کری تھی اچھا جی آج ہمارے نا پاپا کی برڈے ہے برڈے تھی مطلب تو جو ہے ہم لوگ وہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے مطلب سیکنڈ روزے کو پاپا کا برڈے تھا تو یہ میں اسی کیلئے تیاری کر رہی ہوں مطلب اپنے ہزمار کے کپلے پریس کر رہی ہوں آفس سے آتے ہوئے جو ہے نا پاپا کیلئے گفت لیتے ہوئے آئے تھے اور پھر میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ مجھے ساتھ دے کر جائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ بیچ رستے میں جو ہے نا مطلب میں وہاں سے ہوتا ہوا آیا تھا تو پھر میں لیتا ہوا آ گیا تو یہاں پر ہو چکی ہمیں ریڈی اور پھر یہ ہوا کہ میں ہمارے مطلب پاپا نے کہا کہ جو ہے میں آپ سب کو ایک لوکیشن بتا دوں گا وہاں پر سب لوگ جمع ہو جائے گا دوسرہی کہ ہم سب لوگ ساتھ بیٹھ کر پھر جو ہے ڈنر کریں گے تو اس طرح سے سین ہوا پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے گھر سے نکر رہی ہوں اور پھر میں نے اپنے عزبن سے بولا کہ جو ہے نا مجھے بیکری سے کیک دلا دیئے گا کیونکہ جو ہے میں کیک لے کر جاؤں گی پاپا کے لیے تو میرے ولوگ دیکھنے والے ویورز کافی لوگ مجھے کومنٹس کر رہے تھے کہ پہلے تو اپنے بیچ رستے کا ولوگ بناتی تھی آپ کیوں نے دکھاتی ہو در اس علم میں آپ لوگ کو ایشیوز بتاتی ہوں کہ بائیک پہ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے موبائل نکالنے میں کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ میرا اب آیا ہوتا ہے مجھے ایک تو اب آیا جو ہے نا ویل میں آنے کا ڈر ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا ڈر ہوتا ہے موبائل گرنے کا ڈر ہوتا ہے موبائل سنیچونے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے جو ہے نا میں موبائل اپنا نہیں نکالتی ہوں بائیک پر بیٹھے ہوئے بس ابھی جو ہے نا ابھی یہ پارک کرنے والے تھے بائیک اس لیے تھوڑا سا منہ کے لیے بنا لیا تھا یہاں پر جو نا میں بیکری آ چکی ہوں پھر میں نے ان کو مطلب جو کیک مجھے چاہیے تھا اور جو مجھے بہت زیادہ پسند دینا میں وہ لینے کے لیے آئی تھی یہاں پر تو میں نے ان کو پولا کہ جو ہے مجھے وہ والا کیک چاہیے جس میں چوکلیٹ رگی ہوئی ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا یہ والا یہ والا میرا یہ والا چاہیے تو بس ما یہ والا نکال دیجئے اور اس کے اوپر لکھ دیئے لکھ دیئے گا ہیپی بیڈے پاپا انہوں نے بولا اتنا بڑا نہیں آسکتا بہی آپ ایج بی ڈی لکھ دو مطلب شورٹ کٹ میں لکھ دو ایج بی ڈی پاپا میں نے بولا چلنے ٹھیک آپ ایج بی ڈی لکھ دیں اور پھر ہم لوگوں نے بس یہاں پر ایج بی ڈی پاپا لکھوایا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک کینڈل لیا جو کہ مطلب ابھی آپ لوگ دکھاتیوں آئے گئے موسیقی بکے لینے کے بعد ہم دونوں گئے بکے لینے کے لیے میں نے کہا تھا اپنے ہزبنٹ سے کہ مجھے بکے لینا ہے پاپا کے لیے تو پھر وہ مجھے لے کر کے کہ آپ کوئی سبھی پسند کر کے لیے لو پھر یہاں پر جو ہے میں پسند کر رہی ہوں میں نکال دیجئے بھگیا تو اب یہ جو ہے پاپا کے لیے بکے لے لیا ساتھ ساتھ میں یہ گجری بھی ٹنگے ہوئے تو یہ بہت اچھے لگ رہے تھے کیونکہ مجھے گجری بہت زیادہ پسند ہیں پرسنلی لیکن میں نے ہزبن دو گجری لیے اور ایک بکے لیا مطلب بکے جو تھا وہ پاپا کے لیے لیا اور گجری جو تھے وہ مدرین لوگ کے لیے لیے اب ہم لوگ جو ہے نا اپنے لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں مطلب جہاں کا پاپا نے بولا تھا کہ وہاں پہ آ جانا تو ہم سب ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا ڈینر کر لیں گے 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 لیکن یہ کہ میں بس کیک ویک لے گئی ساتھ میں تاکہ جو ہے نا پورا بردے والا وائپ تو آئے تو یہاں پر میں ان کے لیے ایک چھوٹا سپرائز لے کر جا رہی ہوں اچھا جی یہ ریسٹورنٹ ہے ہم لوگاں پر پہنچ چکے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر آئے نا تو امی پاپا اور ریڈی یہاں پر تھے اور میں ان کے لیے جب گجرے لے کر گئی تو وہ اچانک سپرائز ہو گئی کہ میرے لیے بھی گجرے لے کر آئی ہو اور پھر میں نے ان کو پہنایا تو وہ بہت زیادہ خوشیرین کو بہت اچھا لگا پھر ہم جو ہے نا انہوں نے مجھا کیا پیار سے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ سب سادھے بیٹھ گئے ہیں اب جو ہے نا میرے سیسٹرائن لو بھی آ گئی ہیں اور یہ خوبیب بھی آ گئے ہیں اور یہ پھول جو ہے اپنے نانا کو پکڑائیں گے دین اس کے بعد جو ہے نا ہم جو ہے کیک سرمانی کریں گے چھوٹا سا تو پاپا کیلئے میں بکے لے کر آئی تھی تو پاپا کو میں نے بکے دیا اور ان کو بہت ساری وشیز دیں اللہ پا ان کو سلامت رکھے خوش عباد رکھے اور ان کا سائے ہم پر سلامت رکھے ہمیشہ کیلئے آمین تو میرے ہزمان نے بھی گفت دیا وہ جو لے کر آئے تھے اور یہاں پر جو ہے نا پاپا نے گیٹ ٹوگیتھر رکھا ہے کہ جو ہے نا سب لوگ سادھ بیٹھ کر بس کھانا کھائیں گے خوشی کا موقع ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تو جو ہے یہاں پہ ہم لوگ سب بیٹھ کر سادھ میں ڈینر کریں گے تو کیک کا کوئی سین نہیں تھا اس لیے جو ہے نا پھر میں نے کیک کا سین بنایا چھوٹا سا جو ہے کیک سرمینی کرتے ہیں کیونکہ خوشی کے موقع پر کچھ میٹھا ہو جائے تو اچھا لگتا ہے اور جو ہے نا کیک پیارا سا سجا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس لیے بس جو ہے نا ہم لوگ کیک رکھ لیتے ہیں ایسے موقع پر تو یہ ہے اچھا جی اب تو میرے پاپا بھی بڑے خوش ہو گئے پاپا نے اللہ اللہ کیک بھی لے کر آئے ہو تو میں نے کہا جی یہ نا دراصل یہ میرا تھوڑا سا دماغ تھا کہ جو ہے میں کیک لے کر جاؤں گی تو ویورز آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا مجھے اور میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد رکھئے گا سیرے جانب ہے کے سیچے جائیں گے کیسے چلائیں گے دماغ ہاتھ ہی ایسا ہی کسی کwenگید ہی پیردی دی ہی پیردی دی ہی پیردی دی ہی پیردی ہی پیردی ہر آفی موسیقی 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 ہاں ہاں دعا بھی نہیں ہے میں دعا تو پڑے پاٹ پر اللہ تعالی آپ کو سہت ہمارے شکریہ خارنوں میں اپنے تک شاہ پڑے ایہ تک شاہ کہ یہ تک شاہ خارنوں میں کہیں نہیں کوبیب 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 ایک چن مارتے ہیں مارت کوبیب کیا کہہ رہے ہو دیکھو کوبیب کوبیب تو پاپا نے کہا ہم سب کو کہ جو دل کرے مینیو میں کارڈ میں سے دیکھ کر منگوا لو کسی بھی چیز کو جھجگنی کی ضرورت نہیں ہے پھر پاپا نے مصیب ہو جائے کیا کھاؤ گی تو میں نے کہا میں ملائے بوٹی بھی کھاؤ گی تو کیک جو میں لے کر گئی تھی وہ سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا اور میرے دل خوش ہو گیا یہاں پر آ چکا ہے کھانا کھانے میں ہیں یہ تین کڑائی گوشت اور جو ہے ملائے بوٹی سلات، رائتہ اور کورڈرین تو چلیں جی کھانے کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بروگ جنوب پھر ملتے ہیں کھانے آپ پھر ملتے ہیں کھانے 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 ڈال وقت یہاں بجرد رہے اور تحملlegen ماشاءاللہ سے ہم سب نے بہت سارا انجوائی کیا اور گیٹ ٹوگیتھر بھی ہو گیا پکچرز بھی بنائیں اور وہ بھی آپ سب کے ساتھ جوئے ہیں انسٹرگرام پر شیئر کروں گی تو انسٹرگرام پر فالو کرنا مت بھولیے گا ہم برناز اوفیشل کے نام سے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کھانا بھی پارسر کرا لیا ہے اپنا اور اب ہم لوگ جائیں گے بس گھر تو اب جو ہے یہاں پہ آپ لوگ میں ویو دکھا رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے جو ہے بہت اچھا ہے اور ہیدراباد کی نا بھی ہوایں بہت بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے ہیدراباد میں ماشاءاللہ سے اچھا موسم ہو رہا ہے تھنڈا موسم ہو رہا ہے بگر پنکے کی بھی گزارہ اچھا ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا امی پاپا کی پکچر بنائیں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا امی ہم دونوں کی پکچر بنائیں گی تو بیس ایسے جو ہے نا ہم دونوں ایک دوسرے کو بس جو ہے ایک دوسرے کا سہارا ہو جاتا ہے ایسے کر کے تو خیر آج کے ویڈیو کیسا لگا ہے مجھے کومنٹس کر کے آپ لوگوں نے لازمی لازمی بتائیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور ابھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چنل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل آکیم پر دبا دیں جیسی نیکس ویڈیو آئے گا آپ لوگ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا ساتھ ساتھ میں انسٹرگرام پر فالو کرنا بھی بہت بھولیے گا اب برناز اوفیشل کے نام سے اور جو ہے نا آپ لوگ کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آج کا ویڈیو کیسا لگا تو امید کر دیوں کہ آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو اور بس مجھے دیتی اجازت اب میں جاؤں گی بس گھر اور جو ہے نا پھر گھر جا کر تھوڑا سا آرام آرام کر کے پھر سیری کا ٹائم ہو جاتا ہے یہ بس روٹین چل رہا ہے تو خیر آج کے ویڈیو کیسا لگا ہے مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سارا کیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا کل گفتاری کے لیے جو کچھ سمال لے کر آئی ہوں اور سیری کے لیے ڈبل اوٹی لے کر آئی ہوں تو خیر اللہ حافظ با بائی